نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اے ایچو نیلز میں ہوں آپ کے ساتھ عارف خیال بیہار میں اب کچھ دینوں کے بعد بیہار ویدھان سبھا کا چناؤں ہونے والا ہے آپ کو بتا دے کہ بیہار کی سبھی چھوٹی بری پاٹیاں چناؤں کی تیاری میں لگ چکے ہیں وہی سنبھاویت امیدوار بھی اپنے چھتر کا دورہ کر رہے ہیں آج ہم بات کریں گے پوروی چمپارن کے ایک ایسے سٹیٹ کے بارے بھی جو کی بیہار ہر چناؤں میں کافی شنگھرسین مقابلہ ہوتا ہے آپ کو بتا دے کہ 2015 کے الیکشن میں مہاکٹ وندن کے امیدوار رہے ہیں پوروی شانسل مطیور رحمان کے پتر حیصل رحمان نے انڈیا کے امیدوار کو پٹکھنی دیتا جبکہ وہی تیسری نمبر پہ رہے ہیں نردلی امیدوار رام پوکار سینہ آج ہم بات کریں گے کہ کس امیدوار کو کتنا اوٹ ملا کتنا اوٹوں کا پرشینٹیز رہا آخر 2020 کے چناؤں میں اس کو ملے گی ٹکٹ آج ان تمام ملدک و آج ہم آپ سے بات کریں گے پھلہاں آپ کو بتا دے کہ 2015 کے چناؤں میں مہاکٹ وندن سے امیدوار رہے ہیں حیصل رحمان کو ستاسی ہزار چار سو انٹھاون پل مت پرابت ہوئی وہی انڈیا کے امیدوار پون جیسوال کو آسٹ ہزار دو سو باسٹ مت پرابت ہوئی وہی نردلی امیدوار رام پوکار سینہ کو بیس ہزار ایک سو ساٹ پل مت پرابت ہوا ہم سب سے پہلے بات کریں گے نردلی امیدوار رام پوکار سینہ کی رام پوکار سینہ 2015 میں نردلی امیدوار تھی لیکن اب وہ جدیوں میں جا چکی ہیں اور جدیوں سے وہ اپنے امیدواری کی ٹال ٹھوک رہے ہیں جبکہ وہی دوسرے انڈیا کی امیدوار جو کہ 2015 میں دوسرے نمبر پر رہتے ایک گداوت نیتا جبکہ 2010 کے چناؤں میں وہ نردلی امیدواری کے بنے سے دھاکا ویدھان سبہ سے وہ بھی اپنے امیدواری کی ٹال ٹھوک رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہمیں اب تک کے جو ستروں سے یہ خبر ملی کہ دھاکا ویدھان سبہ کے سیٹ اس بار ڈیڑیو کی کھاتے میں جائے گئے جس کی امیدواری کی ٹال ٹھوک رہے ہیں رام پکار سنہ لیکن اس وقت ہمیں ایک اور جو اہم خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ دھاکا ویدھان سبہ سے بھاجپا کے گداوت نیتا رہیں اور لگتار چار مرتبہ یہاں سے ویدھاک بنے اور ایک مرتبہ چیریا سبھی ویدھائی کے رہیں اونیش کمار سنگھ ہمیں جو خبر مل رہی ہے کہ اونیش سنگھ بھی جیڑیو سے اپنی امیدواری کی ٹال ٹھوکڑے ہیں لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی آخر دھاکا ویدھان سبہ یہ سیٹ اگر جیڑیو کی کھاتے میں جاتی ہے تو رام پکار سنہ باجی ماننے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا تو گدہ ور نیتا رہیں اونیش سنگھ باجی مان لیں گے فیلہا یہ جو سمیہ ہی بتا گیا لیکن جس حساب سے دھاکا ویدھان سبہ جو قیاس لگایا جا رہا ہے کہ رام پکار سنہ ہی امیدوار ہوں گے جو کہ مردلی امیدوار کے روپ میں جنہیں بیس ہزار سے ادھک مت پڑاپت ہوا تھا آپ کو بتا دے کہ رام پکار سنہ کچھ وہاں سماس سے بھی آتی ہے اس سے بھی یہ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ رام پکار سنہ کو یہاں سے ٹکٹ ملنا بلکل آسان ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ انڈیا کے امیدوار رہے 2015 میں پون کمار جیسوال وہ بھی کوئی کچھے کھلا رہی نہیں ہے بلکہ وہ بھی کافی مچھے ہوئے کھلا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ وہ بھی رام پکار سنہ کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں ہمیں جو خبر مل رہی کہ رام پون کمار جیسوال اپنے کارکتاو کو چناؤں کی تیاری کرنے کے لیے کہ چکے ہیں تو اسے ایک اور سنکیت مل رہا ہے کہ پون کمار جیسوال اپنی دعویداری پھوک رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ ہمیں دو خبر ملی ہے دھاکہ بیدھان صفحہ کے لیے یہ ہے کہ راجت اپنے امیدوار کو نہیں بدلنگے جو کہ فیصل لہمان اور تمان بیدھاک ہے انہیں پارٹی ٹکٹ دے گی اور ایک بار پھر سے دھاکہ بیدھان صفحہ سے مہاں گٹھونن کا امیدوار بنیں گی ہمیں جو خبر ملی ہے پتنا کاریالے سے یہ پوری یوں کہ سکتے ہیں کہ پکی خبر ہے کہ راجت اپنے گھوڑے کو نہیں بدلیں گے اپنے پرانے گھوڑے سے ہی اپنے گھوڑ سواری کا ریس کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں ہمیں گھوڑے کے لیے